اللہ ربنا ہوا الالہ مصطفیٰ الواحد الحی كذل ملیک دوستو میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے لگا ہوں اس لیے کہ میرے پیارو آج دنیا لوگ دھوکہ کھا رہے نا ہم سب میں بھی اس دھوکے سے گزرا ہوں اور بہت پچیس سال کی دھوکے کی زندگی گزاری ہے لیکن میں آپ کو ایک بات دھتا ہوں انسان کوئی آنکھ نہ دھوکہ دیتی ہے دھوکہ مجھے نائنٹین ایٹی نائن میں میں نے گریجویشن کی اس کے بعد کرکٹ کے فیلڈ میں پندرہ سال گزارے قرآن کی ایک آیت ہے وَفِسْ سَمَائِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ تمہارا رِزْق آسمانوں میں ہے ایک آیت ہے نا رِزْق آسمانوں میں میں نے چودویں چاند کی رات تھی میں نے تالاپ کے پاس کھڑا ہوا تھا میری نظروں نے مجھے دھوکہ دیا کہ چاند نیچے ہے میں نے پانی میں ڈکی ماری ایٹی نائن میں جس سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے ایک ہمارا آدمی ایک لڑکا کبھی اس نے جوہ نہیں کھیلا کیسے نو گیا میرا دوست کیسے نو تو کیسے نو میں جا کے ہم نے تو سب کو فقیر ہوتے دیکھا ہے میرے کتنے جاننے والے سڑکوں بھی بھیگ مانگتے ہیں وہ کیسے نو گیا اس نے دوسرے کے پیسے ڈالے مشین میں دس ڈالر کوئنج لی ایک پہلا کوئنج ڈالا مشین پاگل ہو گئی درد 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 دوہزار ڈالر بھارے گئے وہ کوئی یار یہ تو آسان کام باطل یوں باطل کا سکسس فوراں شروع ہو جاتا ہے فوراں سکسس اور حق کا جو ہے سکسس وہ لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے آپ کو سکسس کاملہ جا کے بدر میں جا کے کتنے سال گزر گئے ہیں نوہ علیہ السلام حق دین ہے آپ کو سکسس ساڑھے نو سو سال میں اسی آدمیوں نے کلمہ پڑھا ساڑھے نو سو سال اسی آدمیوں نے تو میرے پیارے دوست برگو آج دنیا دھوکہ کھا رہی ہے وجہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے جو کہ دھوکہ دیتی ہے اپنی لائف کو گزاری ہے میں آپ کو ایک مثال قرآن کی دوں قرآن میں ایک قصہ ہے ایک نبی تھے تعلوت علیہ السلام آپ نے کہا ہے تعلوت اپنی قوم کو لو اور جعلوت سے جا کے جنگ کرو آپ جناب جب یہ جنگ کا ہو گیا فوج تیار ہو گی چھے لاکھ تو اللہ نے کہا ہے تعلوت ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے ان کو پیاس کی حاجت ڈالیں گے کوئی انہیں اور چیز نہیں کہ موبائل نیاں خریدنے گاڑی نئی پروپٹی نہیں پیاس کی حاجت جو جائز ہے اللہ کہنے میں خود ڈالوں گا اتنی حاجت ڈالوں گا لیکن ان سے کہنا پانی بالکل نہ پی اب ایک طرف اللہ کا حکم ایک طرف اب جب قوم نکلی جعلوت سے لڑنے تعلوت الاسلام کی قیادت میں تو آگے پہنچی پیاس شدید لگی اب پانی 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 اور سامنے اللہ نے زبردست نہر ٹھنڈے پانی کی جاری کی ہوئی ہے اب جیسے آج یونیورسٹی میں اللہ کہنے نظریں نیچی کرو لڑکیوں کو مت دیکھو اور لڑکیاں ہی لڑکیاں یونیورسٹی میں اب کیا کریں بھی لڑکیاں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں اور لڑکیاں بھی لڑکے دیکھو ایک قرآن کی آیت کافی ہوتی ہے ہمارے لئے اللہ کا ایک حکم ہماری ایک جنرل صاحب ہیں وہ ایک دوسرے جنرل کے پاس گئے سرونگ کے پاس تو یہ ریٹائٹ تھے تو باہر انہوں نے اپنے اس کے سیکریٹریوں کا کہ اندر نہ جانا جب تک میں نہ بلاؤں تو مجھے جانتا میں کون ہوں کہ جی میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ اندر مت آنا اب وہ اندر چلے گئے تو جنرل جو سرونگ تھا اس نے کہا بھی چائے پلا کچھ اس نے پوچھا چائے پیاں کہا ضرور پیاں گا مانگوا دیں اس نے بیل ماری تو اس نے اس کو سیکریٹری کو آواز دی پیے کو تو بیل بجی پھر گپ شب لگنا چونکہ جنرل صاحب نے باتوں میں لگا دیا جان کے دس پندرہ نٹ باتیں ہوئیں وہ جناب بھول گئے تو جنرل صاحب نے کہا چار نہیں آئی کی ہویا وہ کہا زور سے موز سے غلط لفظ استعمال کیا لمبی بیل دی کہ نہیں آیا میں ابھی دیکھتا ہوں پھر بیل دی پھر وہ بھول گئے پندرہ نٹ اب جنرل صاحب نے کہا یار یہ تو ان کا نوکر ہے یا یہ تیرہ نوکر ہے تو انہیں دو بیلے دیں یہ آنی رہا کہا میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا اب جانے لگے تو جنرل صاحب نے بیٹھا میں نے اس کو منع کیا تھا کہا کیوں کہا تجھے یہ احساس دلانا تھا یہ ایک مخلوق ہے تو اس کا مالک نہیں اس کو آرمی پیسے دیتی تو نہیں دیتا یہ تھوڑی در کیلئے تیرا خادم ہے تیری دو بیلوں پہ یہ نہیں آیا تجھے کتنی طرف ہے تیرا رب روزانہ تجھے پانچ بیلے دیتا ہے تو کتنے سالوں سے نہیں گیا بتا تیرے رب کیا کیا ہوگا میرے پیارے دوست مسئلہ یہ ہے اللہ نے قرآن میں ایک آیت ہے سمپل اے مومن مردوں نظر نیچی کرو اور شرم گاؤں کی حفاظت کرو یہ اللہ کا حکم لیکن مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر جتنی مرضی پریز کرا دے یہ حلیم بھی چھوڑ دو نہاری بھی گرزگلے بھی گلاب جامن بھی اور تین لاکھ روز دو اس کو پیسے دے کے حلال چھوڑتے ہیں اللہ فری میں حرام چھوڑواتے ہیں ہم سے حرام نہیں چھوڑتا کہ اللہ کی عظمت اور قدر ہمارے دل سے نکل گئے ہیں ساری دنیا میں عذاب آئے ہیں پریشان ہیں لوگ ہماری بارشیں رکی ہوئی ہیں زلزل سیلاب آ رہے ہیں مسلمان آپس ملانے ہیں پوری دنیا پیٹ رہی ہے فٹبال کو جیسے تھڑے پڑھتے ہیں ادھر سکے کدر ادھر سکے کدر کیوں پڑھتے ہیں فٹبال کو ٹھڑے کبھی آپ نے دیکھا ہیٹ سے کوئی فٹبال کیل رہا ہے پاگل ہو جو آپنا پیر ٹوٹ جائے گا فٹبال کو ٹھڑے اس لئے پڑھتے ہیں فٹبال باہر سے خوبصورت اندر سے بالکل خالی ہوتی ہے مسلمان نے آج فٹبال کی طرح باہر کی زندگی خوبصورت بنانے کو شروع کر دیا اور ایمان عمل کو چھوڑ دیا اللہ نے ساری دنیا کا ٹھڑا اس کو بنا دیا ساری دنیا اس کو مار لی اوپر سے اللہ بھی ناراض کبھی زلزلہ کبھی سہلاب کبھی بارشوں کے وقت بدل رہے ہیں کبھی آپس میں لڑوا رہے ہیں ہر میں جس علاقے میں لڑا ہوں ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہیں کیا ہم اندوستان پاکستان آغانستان ہر گھر میں لڑائی میں بھی اسلامباد گیا کوٹ میں تو اس نے جج صاحب جب میں نے بات کیا ہے جج صاحب سج بتائیں آپ کے کوٹ میں باہر کی لڑائیاں کتنی ہیں رشتہ داریوں کی لڑائیاں کتنی ہیں ستر فیصد کوٹ کیسز رشتہ داروں کے آپس میں بی بی نے شوہر پہ کیس کیا شوہر نے بچوں پہ بچوں نے ماں باپ پہ اللہ نے سب اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر نفرتیں ڈال کے تو میں آپس میں لڑوا ہوں گا میرے پیارو اس وقت مسلمان پہ کون سا عذاب نہیں ہے اور یہ اللہ کا احسان کرم ہے جو اللہ چھوٹے چھوٹی پریشانیاں بھیجتے ہیں کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں چھوٹے 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 عذاب چھوٹی پریشانیاں مسئبتیں تو میں اس لئے بھیجتا ہوں تاکہ تم مرنے کے بعد کے بڑے عذاب سے بچ جاؤ اور میں کیوں کرتا ہوں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لوں تو تعلوت علیہ السلام جا رہے ہیں اللہ نے پیاس کی حاجت شروع کر دی اب پیاس لگے اللہ نے کہا پانی نہ پینا بالکل ہاں بہت پیاس لگے اتنا پی لینا کتنا اس چلو میں آتا ہے بس اس سے زیادہ نہ پینا اب تین سو تیرہ لوگ نے نبی کی بات مانی اور اکثر یہ ہوتا ہے ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں نافرمان زیادہ ہوتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے نوح علیہ السلام کی ہزاروں کی تعداد کتنے اسی لوگوں نے کلمہ پڑا یہ اکثر ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ تین سو تیرہ الگ ہو گئے نبی کی بات مانی بعضوں نے پیا نہیں بعضوں نے تھوڑا پیا اللہ ان کی پیاس کو بھی بجا دیا اور ان کو جالوت سے فتح بھی دلا دی اور باقی جتنے تھے لاکھوں میں ان سب انہیں پانی پینا شروع کیا وہ پانی پیتے گئے پیاس بڑھتی گئی پانی پیتے گئے پیاس بڑھتی گئی پانی پیتے گئے پیاس بڑھتی گئی نہ ان کی پیاس بجی اور وہ دنیا میں بھی برباد ہو گئے آخرتیں برباد ہو گئے میں نے یہ پچیس سال کی زندگی گزاری ہے میں نے ہر پیاس کو بھجانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ ظالم دنیا پیاس بھجانے کی جگہ نہیں ہے میں نے ہر لائن کی پیاس گاڑیوں کی مکانوں کی جو لائن ہے جو لوگ بتا رہے ہیں یا کامیابی یا کامیابی اور میں تو ایک چھوٹا سا آدمی تھا میں نے آس پاس دنیا کے بڑے بڑے لوگ دیکھیں میں نے ایک آدمی کو بھی کامیاب ہوتے ہیں کیوں کہ جیسے چائے بنانے والے نے چینی نہیں ڈالی ہم جتنا مرضی کو گولتے رہے ہیں چاروں طرف وہ نہیں میٹھی ہوگی اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہمارے حالات کا تعلق رکھا ہے اس سے حالات ٹھیک ہوں گے گھر بنا لو حالات ٹھیک ہوں گے دیکھو دنیا کی میند سے گھر بن سکتے ہیں خوشیاں نہیں آسکتے ہیں بڑے بڑے گھریں خوشیوں سے خالی بڑی بڑی سیکیورٹی حفاظت سے خالی دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز دوست ہیں شفا سے خالی یہ ساری چیزیں اسباب دلا سکتی ہیں حالات نہیں بدل سکتے حالات اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں اسباب ہمارے حالات میں دی ہیں ہاتھ میں دی ہیں ہاں ساری دنیا پریشان ہیں میرے پیارو دیکھو اس امت کا ایک فتنہ اللہ کے نگے کہا مال ہوگا مال فتنہ مطلب امتحان ہے مال کوئی بری چیز تھوڑی ہے مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو عثمان غنی بنایا مالی نے تو عبد الرحمن بن عوف کو اشرا مباشرہ بنایا مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو اشرا مباشرہ بنایا مال غلط چیز تھوڑی ہے حکومت نے تو حضرت عقوبہ صدیق کو اور حضرت عمر کو حضرت علی کو ان کو جنت اشرا مباشرہ بنایا یہ حکومت غلط چیز تھوڑی ہے ہمارا مسئلہ ہے ہم سبب میں پڑ گئے سبب تو ایک خیالی پیالہ ہے سبب سے خیر نکال دیں سبب سے شر نکال دیں یہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے کیونکہ یہ سارا دیکھو اللہ تعالی چاہتے ہیں قرآن کا واقعہ پاڑی سے حاملہ اٹھنی نکال دیں اونٹ اور اٹھنی تو ہے ہی نہیں وہ تو سبب ہے ہی نہیں اونٹ اور اٹھنی ملیں گے تو اونٹ منے گا حاملہ اٹھنی نکال دیں پہاڑ سے اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا کوئی سبب نہیں اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا کوئی سبب نہیں سبب کے خلاف کر دیا حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کلا دیا سبب کے خلاف میرے پیارے دوست بلگو مسئلہ سارا یہ ہے مال کی مجھے بھی ضرورت ہے لیکن دیکھو مال جان دیکھو یہ جو ہم نے دیکھا ہے دنیا ہم لوگ مال کمارے اور اب پتی کروڑ پتی ہیں دیکھا لیکن حالات کیوں صحیح نہیں کہ جو مال جس لائن سے ہم کمارے ہیں میرے پیارو وہ مال پریشانیاں مسئیبتیں میرا ایک جاننے والا ہے دبائی میں اس نے اپنے بیٹے کو نئی فراری دلائی کوئی پانچ چھے گھرڑ کی گاڑی بابا نے کہا جاؤ وہ سپورٹ سٹی میں جاؤ ڈرائیف کر کیا ہو پھر بتاؤ اس نے ڈرائیونگ شروع کی وہ گاڑی اس کی کسی درخت سے لگی وہ فارمیلا ون کے پاس کوئی درخت تھا وہ دو ٹکڑے بھی وہیں گاڑی کو بچے کو بھی آگ لگ گئے بتاؤ یہ مال شر بنا یا خیر بنا میرا ایک دوست دبائی میں وہ شتہودیہ میں اپنے تین بچے اور ایک دوست تین بچوں کو نئی مرسیڈیز ایس کلاس دلائی نئی گاڑی بریک فیل ہو گئی وہ جو دوستوں سے چھلانگ مار دی تینوں بچے ایک ایک گھنٹے کے بعد ہسپتال میں انتقال ہو گیا مال خیر لایا شر لایا میرے پیارو آج ہمارے ازباب خیر نہیں لا رہے ساری کائنات ہمارے خلاف چل رہی ساری کائنات ہمارے خلاف ہے ہر گھر میں لڑائی ہو رہی آپس کی نفرتیں ہیں مال میں برکت نہیں زندگی میں برکت نہیں ہسپتال ہمارے بھرے پاگل خانے بھرے جیل بھرے کوٹ کچیری بھرے کیوں ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہم پھر وہی لائن اور ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم سے آگے جو اس لائن میں گئے ان کا کیا حل ہوئے میں نے آپ کو کہا ہے نا دنیا میں عارضی کامیابی ملتی ہے سامنے سے لڑکی گزری اس کو دیکھا عارضی خوشی ملی پانچ دس منٹ کی اس کے بعد چوبیس گھنٹے کے لیے کھوپڑی گھوم گئی اب دل بے چین ہو گیا پریشان لیٹا ہوئے وہ کھوپڑی گھوم رہی عارضی کامیابی مچھر نے کٹا کھجلی میں مزہ آ رہا ہے عارضی کامیابی کھجا رہا ہے لیکن یہ زخم کو برباد کر رہا ہے دنیا میں اللہ نے عارضی کامیابی رکھی ہے میں نے پچیس سال اس میں تلاش کی وہ ٹیمپریری میں نے نیا موبائل نکالا زبردست لیٹس مرضی کا موبائل ایک سیمسنگ ایک بلیک بری ایک آئی فون تینوں ٹاپ آف دا لائن موبائل میرے پاس ایک وقت میں تھے ایک زمانہ تھا میں نے ان کو چند دن استعمال کیا چند دن مزہ آیا کھیلا کھولا یہ ڈاؤن لوڈ وہ ان لاؤن لوڈ یہ پروگرام ڈالا پندرہ دن بعد تینوں بیچے ان کیا تینوں میں کہا بیچے ان کو نقصان میں میں نے اگلے تین موبائل خرید دی یہ میں نے سالوں کیا کیونکہ میں ہر وقت انٹرنیٹ اور میکزین میں ایڈز دیکھتا تھا نہیں یہ صحیح یہ صحیح میں نے دنیا کی ہر گاڑی استعمال کیے خرید دیئے ٹیسٹ ڈائیو لیئے کرائے پہ لیئے اب یہاں تو ہم مہنگی گاڑی ہیں امریکہ قرائے پہ لے لی ایک دن کا قرائے پچاس ڈالر کوئی مزتا نہیں پورچ لے لو میں نے ہر گاڑی چلائی چند گھنٹوں دنوں کے مزے میں نے گھر بنا بنا کے بیچے ہیں چند دنوں کے مزے اس کے بعد وہی گھر تنگ کرتے ہیں میرے پیارے سکون چین نتمنان خوشیاں سب وہ دین میں ہیں آسان آپ کو بتاتا ہوں دیکھو عامال زندگی بنائیں گے عامال سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں یہ بات ہمیں سمجھنا ہے یہ جو جنید جمشد مروم کیا اختتام اللہ نے اس کا کیا یہ جنید جمشد کوئی تبلیغی بزرگ تھا کوئی بہت بڑا یا کہ بہت بڑا یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پیاروں لوگوں مجھ سے آکے کتنی شکایت کرتے ہیں جنید کی لیکن جو جنید کے ٹی وی میں حرکتیں آتی تھیں وہ بہت چھوٹے گناہ ہیں بہت چھوٹے لیکن جنید گناہ کبیرہ سے جنید کے موں سے میں نے کبھی غیبت ہی نہیں سنی میرے پیاروں اور غیبت کرنا زنہ سے بڑا گناہ ہے جو آدمی غیبت کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کا رزق روک دیتا ہے تقدیر کا حدیث میں آتا ہے بعض گناہ تقدیر کے رزق روک دیتے ہیں بعض گناہ ایسے ہوتا ہے میں نے جنید کے موں سے کبھی بھی جنید میں کہو نا کہ جنید یار وہ انزمام تمہارے لیے ایسا کہہ رہا تھا وہ کہا سعید بھائی صحیح تو کہہ رہا تھا میں ہے بھی تو ایسا کبھی اس نے ریٹیلیشن میں جواب نہیں دیا کہ انزمام کی ایسی کی تحسین ہے میرے پیاروں چار پانچ گھنٹے روزانہ اللہ کو بولتا تھا جو مخلوق میں اللہ کو بولے گا پھر دیکھا اللہ اس کا مخلوق میں کیسا موت پر اس کا تعریف کراتے ہیں اگر اللہ اس کا تعریف یہی شروع کر دیتا وہ تو پھٹ جاتا پاگل ہو جاتا پتہ نہیں کسی غرط لائن پہ چلا جاتا اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا دیکھو یہ ناشتنے گانے والا تھوڑے دین پہ تھا تھوڑے دین پہ میں اور جنید جمشد ہمارا دین تو کمزور ہے ہمیں کترے سال ہوئے ابھی کچھ بھی نہیں کبھی ہم یہاں غلطی کبھی وہاں غلطی جیسے بیٹسمن ہوتا ہے نا نیا نیا کبھی سلپ میں آؤٹ کبھی ادھر آؤٹ تو ہم تو آئے دن آؤٹ ہو جاتے ہیں ذرا سے لڑکیاں آ جائیں تو آنکھیں آؤٹ ہو جاتی ہیں ذرا سے محل غلط آئے تو کان آؤٹ ہو جاتے ہیں ذرا سے محل آئے کبھی زبان آؤٹ ہو جاتی ہے ہم تو ڈیلی ہماری گلی اڑتی ہے لیکن اس ٹوٹے پوٹے دین پہ اللہ نے پوری دنیا میں جنید کے نام کو زندہ کیا اور اس کی حیاتی میں لوگ کم ہدایت پیارے تھے اللہ نے اس کی موت سے لوگوں بھی زیادہ ہدایت دے دی میرے پیاروں میرے پیاروں عامال سے دنیا بھی بنے گی اور جنید جمشید کی دنیا ختم نہیں ہوئی میں جنید کو جانتا ہوں نینٹیز سے جنید کیا صرف پاکستانیہ میں جو اردو جانتے ہیں جنید کو ویسٹر میں مشہور تھوڑی آدمی تھا ہمارا تو انٹرنیشنل سپورٹس ہے انگلینڈ، آسٹریلیا ہر جگہ انجمہ مولاق کا نام بہت زیادہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹس ہے یہ تو ناعت اور یہ گانے جو پاکستانی ہیں اور جو اردو جانتے ہیں لیکن میرے پیارے دوستوں کو اللہ نے اس کی آخرت بھی بنائی اور دنیا اللہ نے اس کو وہ عطائقی جو جنید کی سنگنگ میں اس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا سو سے زیادہ دکانیں تو اس کی پاکستان میں ہیں حج پہ جاؤ تو جے 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 جا جاؤ جنید جمشید جنید جمشید کو شوق تھا وہ دعا مانگتا تھا اللہ میرے پوری دنیا میں نام مشہور کر دے اور میرا موت پہ بھی نام مشہور کر دے دیکھو جب انسان اللہ کا کام کرتا ہے پھر اللہ اس کا کام کرتا ہے جنید جمشید ایسے بیٹھا شب جمعہ میں چترال میں بیان کر رہا تھا بیان کر کے ایک دم رک گیا پتہ نہیں کیوں رکا کہتا بھی میں دعائیں کر رہا ہوں گا اپنے لیے اس سارا مجموعہ میرے لیے دعا کرے تو جنید جمشید ایک دعا کی کہ اے دعا کرو اے اللہ مجھے اپنے رستے کے شہادت کی موت دے پورے مجموعہ زور سے کہا آمین تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت بھی دے میرے پیارو اللہ ہمارے کام کرے گا اگر ہم دیکھو کیا کہا عجیب بات کہ اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر جب چوبیس گھنٹے اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا میرے پیارو ہمارے عامال ہمارے حالات ٹھیک کریں گے اللہ کی قسم پوری دنیا میں حالات خراب ہیں پوری دنیا میں حالات اور دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں اگر ہم عامال پہ نہ آئے اب تو اللہ نے یہ میڈیا پہ اتنے لوگ آگئے ہیں یہ مشتاق احمد یہ انزمام یہ حاشم عاملہ حاشم عاملہ اپنے ملک کا سب سے عزت والا سٹیزن ہے مجھ سے لمبی داڑی ہے اس کی میرے پیارو اور میں جب ساتھ ایفریقہ گیا ڈربن میں تو میں نے حاشم کے جب میں وہاں ادھر میری بات تھی اس میں نانٹی پرسن نون مسلم تھے تو حاشم ابھی جہاز سے اترا تھا انڈیا کا ٹور کر کے ڈیڑھ مہینے کے سفر کر کے تو موبائل آن ہوا تو اس کے دوست نے کہا کہ تمہیں گھر چھوڑوں تمہارے بی وچی آئے میں کہتا ہے اور یا سعید انور کا بیان ہے سٹیڈیا میں وہاں جاؤ گے کہا میں آ رہا ہوں سے مسلم حاشم کا کیا ایفیکٹ ہے تم پہ کہتے ہیں یا جب بھی ہم میچ ہارتے ہیں یا ہمیں پریشانی آؤٹ ہوتے ہیں یا گندہ کھیلتے ہیں ہم حاشم نہ یا نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے ہم اس کے چہرے کے دیکھتے ہیں اس کے چہرے کے دونے کے دیکھ کے ہمیں اتنا سکون ملتا ہے ہم سوچتے ہیں اس کے اندر اتنا کتنا سکون ہوا ہے ہم سکون کے لئے تو سب کچھ کر رہے ہیں اوہ بھائی مسجد مچھلی کا سکون پانی میں ہے مسلمان کا سکون مسجد میں ہے یہ کہاں باہر تلاش کر رہا ہے وہ عارضی سکون ٹیمپراری نشہ کیا ٹیمپراری سکون پھر پریشانی دوائی کھائی نیند کی ٹیمپراری سکون پھر پریشانی یہ سب آرٹیفیشل ہے مچھلی کا سکون پانی میں مچھلی کی ضروریات پانی کے اندر مسلمان کا سکون پانی میں مسلمان کی ضروریات کا تعلق باہر نہیں ہے مسجد کے عمال باہر کی محنت سے بستر آئے گا نیند نہیں آئے گی یہ اس کے اس کے ہمارے ہے اپنا رضا ہے اس کے چچا جو ہیں وہ میرے اور جنید محروم کے ساتھ بستر لے کے ہے رائیوڈ میں چھے گدے لے کے آئے ہیں آٹھ دس خواہ دے گا جنید اور میں آپ کے خواہ دیں تم اسے کہتے ہیں بیس سال لوگ ہیں سویا نہیں ہوں جس چیز پر دنیا کے آتھ رکھتا ہوں سونا بن جاتی ہے مجھے بتاؤ سووں کیسے میں کہا آپ کو رائیوڈ میں وہ یہ ہمارے دوسرے خطرناک مولی عباد اللہ بیٹھیں ان کا کہیں بیان سن لیا تھا جہنم کا موت میں مولی عباد نے ڈرہا دی ہے بھائی مجھے بچاؤ مجھے نیند نہیں آتی میں کہا آپ ایسی جگہ پہ آئے ہو جہاں آرام سے جاگیں گے کہا نہیں نہیں بھائی نیند کی گولیاں کھاتا ہوں میں تب نیند آتی ہے میں نے کہا یہاں جاگنے کے لئے گولیاں کھانی پڑتی ہیں مہتری نیند آتی تو جنہیں ادھر میں خیر رات کو سوئے صبح ادھر پیچھے بٹھایا تو ایسے ہم دونوں سو رہے تھے بیان سو رہے ہیں ہمارے حاجی صاحب ہیں ان کا بیان شروع ہے انہوں نے دس منٹ بیان کیا ہے ہمیں ایک آواز آئی نیچے دھڑم کر کے تو وہ حاجی صاحب یوں نیچے گرے ہوئے تھے ہم نے کہا کیا ہوا کہا پتہ نہیں مجھے چکر آگئے میں کہا چکر نہیں آئے یہ ان کے بیان میں ہے صحیح ہوتا ہے ہم نے ان کو ٹیک لگا دی بہت قسم کھاروں سو آٹھ گھنٹے تین دن میں سو کے چلے گئے اللہ نے ان کی فیملی کو پلٹ دیا سکون پانی میں ہے سکون عامالِ مسجد کے ساتھ آسان آسان ایکویشن ہے عامال میں پانچ لفظ ہیں علف عین میم علف لام یہ تین چیزیں مال میم علف لام مال علف عین نکال دو مال بچا صحابہ کو اللہ نے اتنا علف عین پر مال دیا تھا کہ پورے مدینہ میں زکاة لینے والا کوئی آدمی نہیں تھا آج ہم تواف کرتے ہیں اللہ ماف کرے کہنا نہیں چاہیے ہم جیبے بچاتے ہیں کوئی چوری نہ کر لے کتنی چوریاں تواف میں ہوتی ہیں میرے پیارو باہر کیا ہو رہا ہوگا یہ تو مقدس ترین جگہ ہے میں نے مقدس ترین جگہ پہ تین لڑکوں کو تین لڑکوں کو پاکستانیوں کو فلم دیکھتے ہوئے دیکھا میں نے کہا شرم کرو اللہ کے گھر میں فلم دیکھ رہو میرے پیارے دوستو یہ مال مجھے پہ چاہیے اللہ نے الحمدللہ مجھے ہر لائن کا ہر چیز دی ہے میرے پیارو میں نے آج تک تبلیغ کے کام میں کسی وہ غریب ہوتے نہیں دیکھا انلیس کہ اس نے خود نہ چاہو ہر جس صحابی نے ایک گھر چھوڑا اللہ نے اس کو لاکھو پروپرٹیاں دیں عبد الرحمان میرافر مکہ چھوڑا اللہ نے ان کو کتنا کچھ دیا میرے پیارو دنیا چھوڑ دیں پہ اللہ نے ان کو اسلام کا امیر ترین آدمی بنا دیا مال کوئی مسئلہ نہیں ہے علی فین کو ٹھیک کر لیں علیف اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کر لیں حدیث بعدد ہے جو اللہ سے اپنے معاملوں کو ٹھیک کرتا ہے تمام مخلوق سے اللہ اس کے معاملوں کو ٹھیک کر دیتا ہے ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک نہیں ہے اگر ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہونا تو جیسے ہم کہیں اللہ آپ بڑے ہیں تو ہمیں دنیا غائب ہو جو اللہ سامنے آ جائیں آج ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ غائب اور دنیا سامنے آ جاتی ہے یہ تھرمومیٹر ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہے یہاں کوئی ڈی آئی جی ایس ایس پی بلالے اور ہمیں درد دیکھیں تو وہ کیا کرے گا آج ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک نہیں ہے اس لیے تو نماز سے کامی نہیں بن رہے اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں آج ہماری اللہ سے کیا دوستی ہے کچھ بھی اللہ سے نہیں کرا سکتے مخلوق سے مانگتے ہیں جا کے فرمایا ابن عباس جب بھی سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا آج ہم ساری دنیا سے سوال کر رہے ہیں اللہ سے نہیں کیوں اللہ سے لینا نہیں آتا حضور صلی اللہ سے فرمایا جو مخلوق سے مانگے گا اللہ اس کو بڑا فقیر بنائے گا اور قسم کھائیے جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھائے گا اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں میرے پیارو اس محل میں اس میں اللہ سے تعلق تھوئے ٹھیک ہوگا یہاں نماز پڑھی وہ چار لڑکیاں دیکھیں گیا سارا تعلق مسئلہ ہے میرے پیارو میرے گھر ایک لڑکا آیا مسجد میں ملا سعید بھائی آج کل چور ڈاکو بہت آ رہے ہیں کوئی تعویز دیں میں لٹکا لوں تاکہ چور نہ آئے گھر میں لٹکا لوں میں کہا کہ چور نے دس تعویز لٹکائے ہوئے پھر کیا ہوگا تو کہتا کیا کروں میں کہا تین دفع آیت الکوسی پڑھ کے گھر میں دم کرنا انشاءاللہ چور نہیں آئے گا اس نے آیت الکوسی پڑھ صبح آیا سر پھٹا ہوا ہاتھ ٹیڑا ہوا کہا سعیدہ مروا دیا اور میں نے کہا کیا کہا اتنا مارا ہے زندگی میں نے کسی نہیں مارا گوسے مکے ٹھٹے ڈنڈے دار دڑ اتنی گالیاں اتنا زلیل کیا میں کہا کیا کہتا آپ نے مروا دیا اب مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اسے آپریشن سے بےوشی سے پہلے آپریشن کر دیا میں اس کو سمجھاتا اس کو پرہز بتاتا تو میں بھی گھر رہا پھر ایک دم اللہ نے دل میں میں کہا بھائی کی بتاؤ کیا ہوا تھا کہتا ہم گھر گئے سب رات کو میں نے سب کو کہا بھی کل بھی ادھر چوری ادھر چوری تو سعید بھائی نے بڑا اچھے دوائی دیئے انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے لیکن ڈاکٹر پریج بھی تو بتاتا ہے نا اب اسے دوائی کھا لی تین در آیت الکرسی میں کہا پھر کیا ہوا کہا بس ہم نے ایک نئی انڈیان فلم دیکھی تھی اب بتاؤ پٹا ہی تو ہونی چاہیتی ایک طرف فلم میں بھی چل رہی ایک طرف آیت الکرسی بھی چل رہی تو ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح دی ہے میرے پیدا اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیرے حفاظت کرے گا آج مجھے ووٹس ایپ آتے ہیں سعید بھئی آپ تبلیغ پھلے کیا کر رہے ہیں اس ملک میں لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ ہو رہا ہے بھئی کیوں نہ ہو اللہ تو حدیث میں آتا ظالم ہے ہی نہیں رائی کے دانے کے برابر اللہ نے اپنے اوپر ظلم آرام کیا اللہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا اللہ چھوٹے ظالم پر بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے ان لڑکیوں سے کہا پردے میں آ جاؤ پردے میں آ جاؤ ان لڑکیوں سے کہا قرآن کہہ رہا ہے دیکھو قرآن کی آیت ہے اے مومن مردو اپنی نظریں نیچی کرو سات عورتوں کو بھی حکم ہے اے عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے یہ ہوریں کیا ہوتی ہیں یہ خیمے میں رہنے والی ہوتی ہیں سورہ رحمان ہے جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے یہ نیچی نگاہوں والی ہوتی ہیں آج تو ہماری لڑکیاں لڑکے سارے اونچی نگاہوں والی یہ جنت کی نشانیاں تھوڑی ہیں جس آدمی کی وہاں جنت بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا جنت بناتا اس کا سایہ اتارتا ہے وہ سکون وہ محبت وہ سلامتی وہ چین وہ بے خوف زندگی جنت کی اللہ کی قسم اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے ہزاروں کی دیکھتے ہیں اور جس کی مرنے کے بعد جہنم بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا کو جہنم بناتے ہیں جس میں سب سے پہلی نشانی اس کے دل کو سکون کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو خوف سے بھر دیتے ہیں آج ہمارا سب کا یہ حال ہے تو سب سے پہلی چیز اور یہ اللہ سے تعلق کیسے سہی ہوگا یہ دعوت اللہ کی میند کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ جو تبلیغ میں لگ رہے ہیں لوگوں کو اللہ کا تعرف کرانا فرمایا کیا کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تم لوگوں کو اللہ کا محبوب بناو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا یہ دعوت اللہ کی میند میرے پیارو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے پہلے نبی آتے تھے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے آج یہ ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان جس نے کلام پڑھ لیا شادی ہو گئی ہے چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کا مفہوم میں کن پہ رحم کروں گا ان مردوں پہ اور عورتوں پہ جو ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں کن کاموں میں عمر بالمعروف اور نہیں ان ملکر میں نماز قائم کرنے میں زکاة ادا کرنے میں اور اللہ رسول کی اطاعت میں جو یہ چار کام کرے گا اللہ کہہ رہے میں ان پہ رحم کروں گا آج ہم کس پہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں آؤ میں نے موبائل کی شاپ کی ہے اس کی دعوت آؤ میں نے کپڑے کی شاپ کھولی ہے اس کی دعوت آج ہم لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلارے ہیں میرے پیاروں ایمان بنانے کے لیے اللہ سے تعلق ٹھیک اس امت کے لیے ضروری ہے اس امت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعرف کرائے پھر دکھو جنہیت کی طرح اللہ اس کا کیسے تعرف کرائیں گے دعوت اللہ کی میند ہر مسلمان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہمارا پیٹرول ہے اس کے بغیر گاڑی ٹھیک نہیں چل سکتی دعوت اللہ کے بغیر آنک کنٹرول میں نہیں آئے گی زبان کنٹرول میں نہیں آئے گی کان کنٹرول میں نہیں آئیں گے حاشی معاملہ کے کیسے کنٹرول ہوا کہ ان کو کہہ رہے ہیں انیس سال کے بچے کو کہ تُو نے کرکٹ بننی ہے تجھے کھلائیں گے تجھے سٹار بنائیں گے تُو شراب کا اسٹیکر لگا شراب جیسے آج ہمیں کہتے ہیں کہ لڑکی جی نوکری پہلے داڑی صاف کرا کہا جی میں ابھی فوراں کرتا ہوں اسے کہ لانت بھیجتا ہوں کرکٹ کو میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا آج ساتھ ایفریقہ کا سب سے معزز ہے شہری بنا ہوئے میرے پیانا جنیج اپشر کروڑوں کی آخر میں جب اللہ نے اس کو بالکل صحیح رہ سے کروڑوں کی آفر دی اس نے کہا بھی ایک گانہ گالو تین کروڑ دیں گے ایک گانہ گالو دو کروڑ دیں گے ہمارے زمانے کرکٹ میں جتنا میں نے پوری زندگی کمائیا آج ایک مہینے میں کرکٹر کماتا ہے پیسہ بہت بڑھ گیا جنیج کے زمانے میں پیسہ بہت کم تھا جب جنیج سنگنگ چھوڑی ہے دین کی محنت میں آیا ایک گانے کا تین کروڑ پانچ کروڑ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے پیارو کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈیا کا ٹیل لینڈر ٹیل لینڈر بیس کروڑ پیسہ سالہ نہ کماتا ہے میری پوری زندگی کے پیسے نہیں ہے جس کو کھیلنا نہیں آتا اتنا مال لیکن اس لگارا 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 اللہ نے اس کی دنیا ایسی بنائی کہ صحابہ کہتے ہیں نا اگر ہم اتنی دنیا کی محنت کرتے کبھی ہمیں اتنے دنیا نہیں ملتی جتنے اللہ دیل کے راستے سرے تو میرے پیارو ایک گزارے پہلی نیت کہ آپ ایک نیت کرو آج سے روزانہ ہم دعوت دیا کریں گے انشاءاللہ دعوت کے کام میں لگو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاو لوگوں کو اللہ کا تعرف کرو یہ ہمارا کام ہے تیرے اللہ کی مرضی نو نفع نہیں پہنچا سکتے ساری دنیا تبیلش کے تجھے نقصان پہنچانت ہے تیرے اللہ کی مرضی نقصان نہیں پہنچا سکتے ابراہیم علیہ السلام اتنی طاقت سے بچے پہ چھوڑی چلا رہے ہیں اللہ کی مرضی نہیں تھی بچہ زبانی کر سکے نمرود اتنی بڑی آگ لگا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دوں گا اللہ کی مرضی میں تھی جلا نہیں سکے پیارو اس کائنات میں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے کسی کی مرضی نہیں چلتی اللہ فرما رہے ہیں اگر قیامت تک رات کر دوں کوئی طاقت ہے اس کو دن کر کے دکھا دے قیامت تک دن کر دوں کوئی طاقت اس کو رات کر کے دکھا دے آسمان سے بارش کو کڑوا کر دوں کوئی اس کو میٹھا کر کے دکھا دے یہ بتاؤ یہ بارش کہاں سے اٹھتی ہے بارش کیسے بنتی ہے بادل کہاں سے اٹھتے ہیں سمندر سے پکی بات ہے نا سمندر سے ویپر اٹھتے ہیں بارش بنتی ہے سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے تو اس کو میٹھا کون کرتا ہے تو ہم تو پریزیڈنٹ اور پرائیم سٹر کے چکر میں وہ بدل جائیں تو ہالاڈیگ ہو جائیں یہ پانی کو کون کڑوا کرتا ہے میٹھا کرتا ہے کڑوے پانی کو نہیں میرے پیارو ساری کائنات اللہ کی محتاج اللہ کسی کے محتاج نہیں تو پہلے اللہ سے ہم اپنا تعلق ٹھیک کریں اور وہ مسجد کے عمال کے بغیر نہیں ہو سکتا اس میں ایمان کے حلقے لگتے ہیں اس میں تعلیم کے حلقے اللہ کے ذکر کے حلقے جب ان حلقوں میں روزانہ بیٹھیں گے جیسے آپ پڑھائی کر رہے ہو جیسے ہم سپورٹس گراؤن میں جاتے ہیں فیلڈنگ کا حلقہ ایک سیکشن فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے ایک سیکشن بولنگ کر رہا ہوتا ہے ایک سیکشن بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے ایک جم میں لگا ہوتا ہے یہ حلقے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں بھی یہ چار حلقے لگتے تھے ان حلقوں میں آکے انسان کا ایمان بنتا تھا اس کا عمل بنتا تھا اپنے علف کو سیٹ کر لو اور دوسری جیسے عمل کو سیٹ کر لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چوبیس گھنٹے کا عمل لیاؤ پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں میں نے بھی ایک بات بتائی ہم اور محمد یوسف بھائی جو ہے نا کوئی سات آٹھ سال ہو گئے ہیں جب یوسف نیا نیا مسلمان ہوا تھا بلکہ زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے تو ہمیں ایک انیورسٹی فاسٹ میں گئے اس پر کوئی ہزاروں کے لوگ تھے نا میرا خیال میں اور بھی انیورسٹیز آئیں تھیں پانچ چی ہزار تو میں نے بات جب کر لی تو انہوں نے کچھ سوال کیا میں نے کچھ جواب دیئے تھا انہوں نے ایک سوال یوسف سے کیا کہ یوسف بھائی یہ جو ڈینمارک والے لوگ ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے کارٹون بنایا یہاں سے داڑی کارٹی یہاں سے کارٹی ناظر بللہ آپ سعید بھائی تو پیدائشی مسلمان ہیں بہت دکھ ہوا ہوگا آپ کو اس کا کیا دکھ ہے تو یوسف نے کہا بہت دکھ ہے مجھے زیادہ لیکن یوسف نے کہا دیکھو وہ تو دس آدمی تھے صرف جنہوں نے حضور کی شکل کے کارٹون بنایا پاکستان میں مسلمان 90 پرسن حضور کی شکل کے کارٹون بناتے ہیں بتاؤ ان کا کیا کریں میرے پیارو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں صحابہ نے پوچھا پوچھتے رہے ہیں صحابہ یار رسولہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ نے خود جواب دیا ہے میرے نبی رکھو میں تم بتاتا ہوں کیا یہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ تم سے محبت کرتے ہیں ان سے کہہ تو فتبعونی کہ یہ 100% آپ کی کاپی کریں دیکھو آئی فون نے یہ فون بناتا ہے آئی فون ایک سال میں ایک بنتا ہے آئی فون اس سے پچھ سال میں اس فون کو زمین پہ مارتا ہے پہلی فلور سے گراتا ہے سردی میں چلاتا ہے برف میں گرمی میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اس پر پانی ڈالتا ہے تاکہ پانی دیکھیں پانی پروف ہے نہیں جب وہ فورا فون تیار ہو جاتا ہے پھر آئی فون کہتا ہے پوری دنیا کے لیے اس کی اتباہ میں ایک زیکٹ اتباہ میں اس کے سارا کچھ ایک جیسا ہو فنکشن ایک جیسے ہو اس کی اتباہ میں ایک کرڑ فون منا دو اس کو اتباہ کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے میں اس سے محبت کروں وہ میرے نبی کی اتباہ کرے فتح بھی انہی تو میں کیا کروں گا یحببکم اللہ میں اس سے محبت کروں گا ویقفل لکم ذنوبکم اور اس کے پسلے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا آج کتنے مسلمان حضور کی اتباہ کرتے ہیں بھائی مسئلہ ہے میرے پیارو اللہ محبت نہیں کریں گے تو ہم سے کوئی بھی نہیں کرے گا شادی کے چھے مینے کے بعد بیوی نفرت کرے گی بچے بڑے ہوں گے تھوڑے تگڑے بچے نفرت کریں گے پڑوسی نفرت کریں گے ساری دنیا نفرت اللہ بھی نفرت کریں گے اللہ انسان سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن میرے پیارو اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو احد میں ایک حکم صحابہ سے غلطی ہو گئے اجتہادی ایک حکم چھوٹا احد میں حضور کے ہوتے ہوئے شکست ہوئی ستر صحابہ شہید ہو گئے ہم کتنے حضور کے ہماری لڑکیاں کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ رہی ہیں ہماری لڑکیاں کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ رہی ہیں میرے پیارو یہ جو عامال سے اللہ ایسے آپ دیکھو میں آپ کو مثال دوں عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فجر مسجد میں پڑھ لے سارا دن جماعت کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں کتنی آسان لوگ سیکیورٹی کا خرچہ میں ابھی ایک گھر میں گیا اس کے گارڈز تھے چھے میں کہا حضرت آپ کی سیکیورٹی کا خرچہ کتنا ہے کہا دس لاکھ روپے سرم ہے سیکیورٹی کا خرچہ ہے دس لاکھ اور دس چھے ساتھ گارڈ اور پانچے کتے بھی تھے ان کا الگ کھانا تھا کتوں کا خرچہ الگ تین چار لاکھ روپے گیا اتنا خرچہ اللہ کے نبی سیکیورٹی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ میں نے آپ کو کہا نا بالٹی میں سراخو پانی پھر نہیں بھرے گا نا کھڑکیاں گاڑی کھلی ہو اے سی چلنا ہے گاڑی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی ہم گناہ کبیرہ سے بچ جائیں بڑے بڑے گناہوں سے حضور نے فرمایا کیا کہ جو فجر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑے گا سارا دن اللہ کی حفاظت میں آسان عجیب حدیث سنا آپ کو جب سے میں نے یہ عربوں کو دیکھا ہے نا جو فجر اور مغرب کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے وہیں بیٹھ کے دس دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لیں دس نیکیاں دس گناہ معاف دس اس کے درجہ جنت میں بلند اور اس دن اللہ اس کا شیطان سے پیرا لگا دیں گے اس دن شرک کے علاوہ اس سے کوئی گناہ ہلاک نہیں کرے گا اس دن اللہ اس کو ہر ناگاہنی آفت اور مصیبت سے بچا لیں گے آسان دو منٹ کا کام جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے سارے دن کے کاموں میں اللہ اس کی مدد کریں گے عبداللہ بن مسلود اتنان انتقال ہو رہا ہے حضرت عثمان غنید رانی کا عبداللہ یہ بیٹیوں کو کس حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا کیا ہوگا اگر تو اجازت دیں مال غنیمت سے ان کے کے لئے کچھ لگا دوں کہانی امیر الممنین میں نے ان کو اللہ سے ڈرنا سکھا یہ اللہ سے ڈرتے ہیں تقویٰ سکھایا اور میں نے ان کانوں سے سنائے ہمیں اپنے نبی سے جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقعہ نہیں آسکتا آسان کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تبلیغ میں دعوت ہے کہ اپنے دل کے رخ کو ٹھیک کرو ہٹاؤ مخلوق سے مخلوق اللہ کی بغیر مرضی کچھ نہیں کر سکتی اور اپنے پورے جسم کے عمل کو نبی کی اتباہ پہلاو اللہ وہ زندگی دیں گے جو جنتیگ ہوگی یہاں اپیٹائزر ہوگا جنت میں مین کورس ہوگا اس کی ساری محنت ہے تبلیغ کی اس کیلئے شرط ہے روزانہ مسجد کو وقت دینا جیسے ڈاکٹر بننے کے لئے شرط ہے روزانہ یونیویسٹی میں جانا کرکٹر بننے کے لئے روزانہ کرکٹ گراؤنڈ ہو جانا ایک آدمی ٹپ میں بیٹھ جائے اور دعائے کرے یا اللہ سورہ یاسین پڑھ لی یا اللہ دعا مجھے سوئمر بنا دے کبھی سوئمر بنے گا ٹپ میں اس کو سوئمنگ کا محول چاہیے ایک آدمی رکشہ خرید لے کہ یا اللہ مجھے پائلٹ بنا دے یا اللہ پائلٹ ہو پائلٹ بنے گا اس کو ہوا کا محول چاہیے بیرے پیارو اگر ہم نے ایمان والا بنے عمل والا اس کے لئے ہمیں روزانہ مسجد کو وقت دیں ہوگا تو کون کون نیت کا تھا روزانہ مسجد کو انشاءاللہ وقت دیں گے انشاءاللہ اور روزانہ دعوت کے عمال میں جڑیں گے عمال دعوت اور حضور صحیح کی زندگی سیکھیں گے اور حضور صحیح آخری نبی ہے نا آپ کوئی نبی نہیں آئے گا تو بتاو سارا دین دنیا میں کون پہنچائے گا ہماری ذمہ داری ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے ابھی تو ہم پڑھنے ہیں نکل نہیں سکتے تو بھائی لوگوں کو نکال تو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے میں ابھی نہیں نکل سکتا ملک ساری دنیا چھے عرب لوگ انتظار کر رہے ہیں میرے پیارو کہ مسلمان آئیں گے ہمارا ایک دوست ہے جماعت میں گیا تو برزیل میں تو ایک آدمی باہر نکل کے سجدے میں دیکھیں گر گیا رونے لگا سجدے میں اٹھایا اس کو کہ کیا ہوا میں نے ایک حسائی لڑکی سے شادی کی تھی اہل کتاب سمجھ کے بعد مولونے کا اہل کتاب تو یہ ہے نہیں لیکن میری تین بیٹیاں اس سے بڑی ہوگی میں اس کو کیسے چھوڑوں میں اس سے کہا مسلمان ہو اس سے کہا تو یہ دس سال دیتی ہوں مجھے مسلمان اسلام دکھا دے میں اپنے بذب چھوڑتی ہوں دس سال تک نہ میرے اندر اسلام نہ یہاں اسلام میں کیا کرتا آج میں جا رہا تھا آج تاریخ ختم ہو رہی تھی آج میں چرچ میں جا رہا تھا عیسائی بننے اللہ تمہاری جماعت کو نہ بھیجتا میرا اسلام آج ختم تھا چھے عرب لوگ اسلام چھوڑیں میری آپ کی ویسے میرے پیاروں گھر میں ہم نے صحوہ آدمی کو بلایا پچاس آئے نہیں آئے پچاس پچاس آئے ان کو کھانا کھلا دیا باقی سڑا دیا بس پھیک دو کچرے میں اور باہر پچاس آدمی بھوکے کھڑیں تھی ان دن کے بھوکے ہیں ان کو کھانا نہیں دیا لوگ ہمیں ظالم نہیں کہیں گے ہمارے پاس کلمہ ہیں وہ چھے عرب بغیر کلمہ کے ہیں نہ خلپنا بس تھوڑا بہت کلمہ پہ چلے نماز پڑھ کے بس اور ان کو کلمہ سے محروم کیا ہے اللہ کبھی بھی ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتا اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے چاہے وہ مسلمان نابی ہو اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے